اسلام علیکم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے ہم سب خیریت سے ہوں گے آج میں پھر رشید کے پاس آئی ہوں اپنے بھائی کے پاس ملنے کے لیے یہ جناب صاحب بہاورپور سے آئی ہیں ڈاکٹر جوید اکبال سے مل کے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں یہ میرے بغیر چلا گیا ہے اور اکیلا اکیلا مل گیا آگیا ہے اس کو پتا بھی تھا کہ میں بھی ان کی فین ہوں میں نے بھی ان کے سے ملنا ہے لیکن نہیں چانس بنا تو میں نے کہا چلو اب یہ واپس آگیا ہے تو میں ذرا ان کے بارے میں کچھ معلومات لے کیا ہوں کیونکہ میں یوٹیوب پہ بہت ان کے لیکچر سنتی ہوں ان کی ہر بات جو بھی جس بارے میں بتاتے ہیں میں ان سے فولو کرتی ہوں سنتی ہوں تو رشید ڈریکٹ مل کے آئے ہیں ان سے تو میں اس لیے آج آئی تھی ان کے گھر میں نے کہا چلے میں رشید سے ان کے بارے میں تھوڑی سی یہ تو فیس ٹو فیس مل ہے پوچھ کیا ہوں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے اخلاق ہے ان کا تو یہ بھی تھوڑی معلومات ہو جائی یہ اس بارے میں بھی صحیح بات ہے تو ہاں بھائی اس میں پہلے آپ تو یہ شکیت کر رہی ہیں کہ بھی اچانک اچانک ہی جانا پڑا کیونکہ وہ بابا جی میرے سو سو جو ہے نا ان کا اپریشن تھا تو اس وجہ سے مجھے وہاں پہ جانا پڑا بہاول کو تو ایک دام ہی جانا پڑا کیونکہ کوئی بلانڈ نہیں تھا تو اس وجہ سے اگر ہم جاتے تو کوئی گاڑی وغیرہ کیا رنج کن لیتے پھر آپ ہی جاتے حسان بھی جاتا تو اس وجہ سے ہم چلے گئے وہاں پہ میرا پہ بلانڈ نہیں تھا اس چیز کا ڈیکٹر صاحب سے ملاقات کا کیونکہ وہ اچانک جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ بچے بھی ہیں سارے کے سارے ہمارے گھروں میں بھی ڈیکٹر صاحب کے زبردہ صلی اللہ چاہ رہتے ہیں اصلاحی بیان ہوتے ہیں ہاں جی بہت اچھے ہمیں سبھتی یوٹیوب پہ آتے ہیں بچوں کے بارے میں جتنی بمائیں ہیں وہ رہنوں میں لیتی ہیں جو بچے بھی باتمیزی کرتے ہیں یا مطلب کہنا نہیں مانتے تو ڈیکٹر صاحب کے مطلب ہر شعبے میں آپ ماشاءاللہ بتاتے ہیں مہارت ہے تعلیم کے بارے میں گھر میں اگر زید کریں تو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے تو میں بھی اس طرح فائنو آپ کو پتا ہے تو جب میں نے دیکھا تو بیر میں نے کہا کہ سارے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں کیونکہ وہ بہت بیزی ہیں بہت بیزی ہیں لیکن جب میں نے دیکھا جو لوگ کیمرے میں کوچھ ہوتے ہیں اور باقی زندگی میں عجیم طرح ان کے بیہیویر ہوتے ہیں لیکن ڈرکٹر صاحب کو کیمرے میں بھی دیکھا ہے زبردست ان کا مطلب لیکچر دینے کا انداز ہے میٹھی زبان جو کان میں رس گول دے اور وہی دل بے سار کرتی ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے جب وہ دل بے سار کرتی ہیں اور اسی طریقے سے جب میں ڈرکٹر صاحب سے ملا ہوں تو یقین مانے یوٹیوب سے بھی زیادہ ان کے لہجے میں نرمی اور ان کی زبان اتنی مٹھاس میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا جب میں ان سے ملا تو ٹیم بلکل مختصر تھا کیونکہ انہوں نے واپس جانا تھا راؤنڈ پہ ہوئے تھے تو دو مٹھ دیئے جیسے ہم بادشید کرنے لگے تو ان کا جو یعنی میرے سترویہ بہت زبردست کا انہوں نے بے شک دو مٹھ دیئے مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ پتنی ٹیم گزار رہا سمجھئے نا بڑے مٹھاس والے بہت زبرد پیار دینے والے بہت کوشکلات میرے ساتھ تو وہی پھر میں اور بھی میرے دوستوں نے کہا کہ یار آپ اکیلے چلے لے تو باجی آپ سے میرا وعدہ پرمس کر رہا ہوں کہ بھی نیکس جو ہمارے ملاقات ہوگی میں نے کہا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور چند میرے ہیں جاننے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ملنا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور لے کے جائیں گے بتا رشید بات کیا ہوتی ہے انسان کی جو عادی بیماری ہوتی ہیں جو انسان بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے اچھے روئے سے اس کے اخلاق سے آتا ہے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے جب وہ ڈاکٹر اپنے مریض سے پیار سے پیش آتا ہے جو بیمار ہوتا ہے آدمی اس کی عادی بیماری اس طرح دور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی کوئی ڈاکٹروں کا بیہیوئیر اچھا ہوتا ہے کیونکہ بعض ڈاکٹر بہت تلخ ہوتے ہیں جیسے ہی اکثر آپ جاتر نشتر ہیں ایسے بھی چلے جائے نا خانجی پلکل خانجی پلکل اور یہ ہے کہ ان کی جو نرمی ہے اور یہ نہیں صرف میرے ساتھ میں تو ایسے بے جانس گیا تو ملا تو انہوں نے بڑی عزار دی کیونکہ وہ خود بہت بڑے دل کے مالک ہیں بہت عزار دی ہے اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے تو یہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے جتنے ان کو مرتبہ دیا ہے اتنی دل بھی وسیع دیا اللہ نے نرم دل بھی دیا تو انشاءاللہ پھر باجی دل تو کرتا ہے باتیں کرتا نہیں تو نماز کا بھی ٹائم مہاری جب انشاءاللہ ہم جائیں گے میں نے تو میں دیکھا تھا نا ویڈیو پہ میں یہ تھا میں نے کہا دیکھ رشی چلا گیا تو مجھے بھی ساتھ لے جاتا نہیں انشاءاللہ اب کیونکہ بہاوالپور اب انشاءاللہ جیسے بھی منتا ہے پروگرام تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا ہوں کہ حسان کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ لے جائیں گے تو انشاءاللہ ڈیکٹر صاحب سے بات چیت ہوگی آپ مل کے بہت خوش ہوں گے کہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے بلکل اور آج حسان آیا نہیں کیونکہ حسان تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا گرمی بہت شدید ہے میں نے اسے کہا تھا میں نے کہا جو کٹھے چلتے ہیں پھر وہ آیا نہیں پھر میں آگئی میں نے کہا چلوں میں رشید سے درہ مل کے بھی آؤں باتیں بھی کر کے آؤں اللہ ماں بھی کر دے اور آپ پلیز ہمیں کومنٹس کیجئے گا آج کی ویڈیو کے بارے میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئیڈ ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کامیابی دے گا تو پلیز آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ بھی جیسے آپ ویڈیو دیکھیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں ان کی ویڈیو اور بیل کا بٹن دبا دیا کریں جو بھی نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو آپ سب کی بہن بھائیوں کی کومنٹس سے اور سبسکرائب سے ہی میں آگے جا سکتی ہوں ترقی کر سکتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال کرئے گا جزاکاللہ انشاءاللہ کل نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ